ربنا و آتینا اور اے رب ہمارے اتا فرما دے ہمیں ما وعتنا علا رسولک جو تُو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدے کیے نا کہ جو اپنے رب کو مانے گا پیغمبر کی پیروی کرے گا اس کو جنت میں فلا فلا نعمتیں ملیں گی تو اے اللہ ہم تُو سے دعا کرتے ہیں جو تُو نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا نا ان وعدوں کا مصداق بھی ہمیں بنا دینا آمین وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور ہمیں قیامت والے دن رسوہ نہ کرنا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک تُو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور واقعی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے تابع فرمان لوگوں کو جو وقت کے پیغمبر کی آواز میں لبائی کہیں گے ان کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا یہ وعدہ اس نے پورا کرنا ہے اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اپنے مجرمین کو جہنم میں پھینکنا ہے لیکن وہ وعدہ اس کے اپنے اختیار میں ہے اس میں اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کا اپنا اختیار ہے لیکن جو جنت والا وعدہ ہے نا اس میں تو وہ وعدہ خلافی کاری نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس نے پیکج دیا ہوئے دوسرے والے کیس میں وہ خود چھوڑنا چاہتے تھا چھوڑتے مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں تو میں اتنی مزدوری آپ کو دوں گا تو میرے پہ واجب ہے یہ کرنا ورنہ تو میں غلط بیانی کروں گا اور اگر میں کہوں کہ اگر تم نے اس میں یہ کتاہی کی تو میں تمہارے اتنے پیسے کاٹھ لوں گا اور میں نہ کاٹوں آپ کو پھر بھی پورے دے دوں تو اسے آپ یہ نہیں مجھے کہہ سکتے ہیں میں نے وعدہ خلافی کی ہے میں نے افو درگزر والا معاملہ کیا لیکن ہم ایزے قانون لوگوں کو یہی بتائیں گے جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے اپنے محالفین کو جہنم میں پھینکنا ہے اور ماننے والوں کو جنت میں بھیجنا ہے اللہم جعلنا منہم اللہم انہا نسألک جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین رب نصرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہا کان غراما آمین اب اللہ تعالی نے کہا جو یہ یہ دعائیں کرتے ہیں